ست شریع کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں جی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں جی آج کی ویڈیو کے لیے مکھن شرما ڈیری فارم کی اپنی وزٹ ہے جی پہلی ویڈیو اس ڈیری فارم سے اس گھر سے بنا رہے ہیں جی اور آج کی ویڈیو میں سامنے پیچھے جو آپ لوگوں کو آٹھ گائی ادھر دکھائی ایک گائی یہ سامنے وڑی اور ایک گائی اس کے ساتھ ٹوٹل دس گائی یہاں سے سیل ہو کر رائے پور چھتیس گھڑ کے لیے جانی ہیں کسٹمر ادھر آئے ہوئے ہیں پرانے ٹائم سے آتے ہیں ریگلر گائی لے کر جاتے ہیں ویپار کا کام ہے جی کوالٹی گائیوں کی اوبرویو سے دیکھ کر چیک کیجئے اور انکل جی کے جب آئی سب کے کام کے بارے میں تھوڑا جو شرما ڈیری فارم کے کام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سپیشلی گائی اور بینسوں پر کام کرتے ہیں ہر سمیں اچھی گنتی میں گائی اور بینسے سیل کے لیے رہتی ہیں کسٹمر کی چوہ اس کے اکورڈنگ گائی جب ایسے آپ لوگ خرید بھی سکتے ہو اون لائن آف لائن وہ آپ لوگوں کی اچھ ہے کیسے آپ لوگوں کو چاہیے آگے کی ڈیٹیل بہاچیت کرنے سے پہلے جو میرے بھائی پہلی بار اپنے اس چینل پر آئے ہیں جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں پاسوڑا گنٹی کا بٹن پرس کر دیں جو آنے والی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی جائے گی آئیے جی آگے کی بہاچیت کرتے ہیں بھائی سب کے ساتھ سسری کال جی سب سے پہلے تو جی اپنا شب نام یہاں کا پروپر اڈریس اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بتا دیں میرا نام ہے جی کرن شرمہ منڈی ڈووالی جلہ سرسہ کانٹیکٹ نمبر ہے ٹرپل نائن سکس ٹو ڈبل سیون سیون نائن ڈبل فائیو نائن ڈبل فائیو نائن ڈبل فائیو نائن شرمہ جی اگر بات کروں کہ اپنی یہ پہلی ویڈیو بنتا ہے اس سے پہلے کبھی بھی ویڈیو والا کام ہی نہیں کیا لیکن بات کروں کام کافی پرانے سمیں سے ہے تیسری ویڈی میں چل رہا تھا اور کسٹمر بھی اتنا کہتا ہے کہ کہنے ہی کہا کبھی اس طرف خیال ہی نہیں آیا ویڈیو بنانے کا کبھی خیال ہی نہیں آیا جب آپ سے ایک دو بار وہاں پہ آپ کو منڈی میں دیکھا ہم نے سوچا چلو ہم بھی بنوا لیتے ہیں کسٹمر بھی بول رہا تھا کہتے ہیں ہماری گائیں کی ویڈیو جرور بنوانا کسٹمر کی ڈمانڈ پہ بناوائیے کام کے بار میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا ایوریج کتنے کے پشو پہلے تو گر پر اپنے سیل کے لیے رہتے ہیں سر جی اٹھارہ سے لے کے پچیس چھبیس تک ہر ٹائم اویلیبل رہتے ہیں گائیں اور بہنس دونوں ہوتی ہیں اپنا ساتھ میں دودھ کا بھی کام ہے دودھ کا بھی کام ہے اور اٹھارہ سے پچیس بکری والی ہوتی ہیں اچھا اتنی سیل کے لیے رہتے ہیں بہن میں ہر سمیں غائیں بیس دونوں ہے اور جو کسٹمر جہاں یہ پوچھوں کہ اپنا جو مال سیل ہو کر جاتا ہے غائے جاں بیbee سے وہ کہاں کہاں پر جاتی رہتے ہیں یہ چھتیس گڑھ اور گجرات میں میں زیادہ جاتا ہے ایک پی میں جاتا ہے ایک پی او پی چھتیس گڑھ اور گجرات گجرات یہ چار پانچ سٹیتر کا جاتا ہے گجرات آیا سنڈے جاتا ہے پندرہ دن میں چھتیس گڑھ میں جاتا ہے اچھا جو پی یو پی جاتا رہتا ہے گھنٹی چلو بہت اچھی بات اگر اتنے لمبے سامنے سے کام ہے تو کہنے کا مطلب کافی پرانے کسٹمر جو ریوٹین میں آنے والے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور ایک بات یہ بھی ہے پلس پوائنٹ آپ کا یہ بھی رہتا ہے کہ مانڈی ڈووالی جیسے جو اپنی لگتی ہے بلکل قریب اپنے مانڈی اپنے گھر کے پاس میں ہی ہے ایک ڈیڑ کلومیٹر پہ ہی ہے تو ہر سنڈے لگتی ہے یہ مانڈی سار جی تو اس میں یہ بھی ر زمانے میں بھی آسانی رہتی ہے اگر کوئی اچھک ہے مانڈی سے خرید نہیں ہے ہاں جی آسانی رہتی ہے ویسے فیلڈ میں سے بھی لیتے رہتے ہیں مانڈی تو روٹین میں ہر سنڈے ہم کرتے ہی کرتے ہیں ہاں جی ایک یہ بھی رہتا ہے کہ اتنے پرانے سمیں سے اگر کوئی کام کرتا ہے تو آدمی کے لنک اچھے بن جاتے ہیں لنک تو تیسری پیڑی ہوگی سر جی لنک بہت بن گئے ہیں ہاں جی آج والی اب گائیوں کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چ چاہوں گا ٹوٹل دس گائے آپ بتا رہے تھے جاری آج کی ٹوٹل دس گائے ہیں جی کل منڈی سے خرید کی ہیں یہ دس کی دس گائیں رہیپور 36 گھر میں جاری ہیں پرانی کسٹمر ہے ہاں جی پرانے کسٹمر ہے سرونہ میں جاری ہیں ہیمن سنگھ تومر جی کے یہاں پر جاری ہیں سب سے پہلی بات جی گائوں کا کرایا آپنا گاڑی کا کتنا لگا گائیں کا کرایا لگا 1 لاکھ رپیا کرایا لگا 1 لاکھ نیٹ کتنے دن میں پہنچ جائے گی یہ چار رات کا سفر ہے چار راتیں کہنے کا مطلب چار سٹاپ آئیں گے چار سٹاپ آئیں گے دن میں مال رکھتا جی رات کو چلتا ہے دن میں ریسٹ کرواتے ہیں ان کو توڑی بھوسہ کھلاتے ہیں دانہ کھلاتے ہیں دودھ دادھ نکالتے ہیں رات کو چلتے ہیں سار دن میں سا ریسٹ دلواتے ہیں اب گائوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کتنے دودھ کی ایوریج والی گائے ہیں یہ بیس کلو سے لے کے تیس کلو تک والی گائے ہیں بیس سے تیس والی بیایی ہے بیایی ہے چار باچ گبن اور دام کی ایوریج اس کے بعد میں کتنی دام کی ایوریج اس لیے نہیں پتا سکتے کیونکہ یہ بکری والا مال ہے جو کسٹمر خرید کر لے کر جا رہے ہیں ان کا آگے سیل پرچیز کا پرانا کام ہے ان کا بھی وہ اچھتیس گھڑ میں سیل پرچیز کرتے ہیں تو پھر اس میں رہتا ہی ہے ہاں جی ہاں جی اتنے دن سے وہ آتے بھی ہیں ادھر رستے کا رسک بہت بڑا ہو جاتا ہے جی باقی یہ نہیں پتا ہی رستے میں کیا ہو کیا نہ ہو مال وہاں پہ جا کے کچھ اچھا بھی بن جاتا ہے جتنے اپنی امید ہوتی ہے اس سے بھی اچھا بن جاتا ہے کئی بار تو تو انہی کارنوں کی وجہ سے دام نہیں بتا ہے اگر پھر بھی کوئی بھائی پوچھنا چاہتا ہے ایک آئیڈیا لینا چاہتا تو وہ وہ فون کر سکتا ہے جی فون نمبر فون پر ساری اس کو ایک ڈیٹیل بتا سکتے ہیں اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے جی گائیں تو ہر پرکار کی ہوتی ہے یہاں پہ اوکے جی اب جو کسٹمر ادھر سے آئے ہیں چند باتیں ان کے ساتھ نمشکار جی نمشکار جی کیسے ہو بھائی سب کیا شب نام ہے جی اپنا آجا بھائی سب کے پاس گائے خریدنے کے لیے کب سے آ رہے ہیں بھائی سب کے پاس کل آئے ہیں ہم لوگ منڈی کرنے کے لیے رات میں پہلے کتنے سمیں سے آ رہے ہیں وہ گیا آٹھ دس سال سے آ رہے ہیں آٹھ دس سال سے تو کتنے کے پشو ہے کوئی آئیڈیا کہ کتنی گائے اب تک لے کے گئے ہوگئے اور ایک بات جو سب سے خاص بات رہتی ہے جو باہر سے کسٹمر چل کے آتا ہے رہنے بہنے کی ووستہ کھانا پینا وہ کیسا رہتا ہے بہت اچھا ایسا اچھا ہے کوئی ٹینچن والی بات نہیں رہتی ایک دم لگتا ہے کہ گھر جیسے گھر پہ گھر کے جیسے لگتا ہے پورا اور جو گائے ادھر سے آپ لے کر جاتے ہو رستے میں کوئی ڈککت وغیرہ تو نہیں ہوتی کوئی ڈککت نہیں ایسا اور ادھر جا کر جیسے جتنا کہ در سے بتاتے ہیں کہ اتنا دودھ یہ دے گی آپ کا بھی اگر ویپار کا کام ہے تو آپ کو بھی دیکھ کر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اتنا دودھ دے گی اس میں مان لی جو اگر نصیب خراب ایک آگ کی کوئی بات نہیں ہے تو دودھ تو سب ہی جانا ہو دیتے ہیں اچھا دے دیتے ہیں اور دام میں بھی اچھے میں بک جاتے ہیں دام میں بھی ادھر آپ کے دودھ کا کیا ریٹ چل را ہوا دودھ کا ٹو تر پچاس روپیہ چلتا ہے ٹو پچاس روپے گائے کا ہو buy کا اور بینس کا تو اس سے ممیں گا ہوگا ویس کا ممیں گا ہوتا ہے آج اور آپ گائی لے کر جاتے ہیں گائی کیول ہےخ Peanut اور جو بھائیاں آپ کو ویڈیو میں سن رہے ہیں انہیں آپ کیا بولنا چاہو گے ان کے کام کے بارے میں جو نیا آدمی ان کے پاس آنا چاہتے ہیں بہت اچھے آدمی کا کام ہے کفی اچھے لیول اور گائے سیل کے لیے رہتی ہیں ہاں بہت اچھے سیلنگ بھی ہے ان کی باقی تیسری پی ڈی سے پرانا کام ہے نا بہت پرانا کام ہے اوکے جیدہ نیوت بھائی سب اچھا لگا باتچیت کر کے کرن جی اب ایسا کرتے ہیں جی سیلیکٹڈ گائے کے کر کے چلا کر دکھاتے ہیں ساتھ میں آگے کی باتچیت ہاں جی دوستو باتچیت کافی ہو گئی اسے آگے گائے آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گے پہلے نمبر پر کروس پریڈ کی یہ بڑی گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یہ اونچے قد کاٹ کی ہے رنگ روپ سے بہت شاندار ہے اور یہ گائے بلکل میرے حساب سے تاجی بھی آئی ہوئی ہے کوالٹی فیس سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اڈرک کا سائز آپ لوگوں کے سامنے آ چل کا سائز بھی کافی اچھا ہے کرن جی ڈیٹیل بتاتے جائیے جی پہلے تو کون سے بیانت میں یہ بھی آئی ہے سرے سیکنڈ لیکٹیشن میں ہے کتنے دن ہوگے جی بھی آج صبح چار بجے بھی آئی ہے اچھا آج صبح جیر اس کی گر چکی ہے جیر گڑا دی ہاں جی یہ پچیس پلس کی گائیں ہیں تیس کلو کو ٹچ کرے گی جی کچھ نہ کچھ خیس نکال بچہ کیا لیا جی اس نے بچہ اس نے بچڑی دی ہے اور آپ کے حساب سے تیس لیٹر دودھ پر ہی چلی جائے گی سر پچیس پلس رہے گی تیس کو ٹچ کرے گی ہاں جی اور ایک بات اس میں یہ بھی رہے گی جیسے کراس بریڈ ہے تو اس کی فیٹ میرے حساب سے کافی اچھی ہے اس کا فیٹ کونٹرینٹ فور اور سکس کے بیچ میں رہے گا جی چار سے چھے کے بیچ میں رہے گا اس پر مین بات یہ رہ جاتی ہے کہ خریدنے والا بھائی جو اسے آگے خریدے گا ان کے کھلانے پلانے 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 پلان سے آئی ہے بہت اچھی انہوں نے کیر کی ہے اچھی کوالٹی والی یہ بچڑی ہے کرنجی ڈیٹیل بتاتے سر یہ فیسٹ لیکٹیشن میں ہے فرسٹ لیکٹیشن دو دانت ہے مو سے دو دانت ہے فرسٹ لیکٹیشن ہے اور یہ ابھی کم سے کم دس سے بارہ دن لے جائے گی دس سے بارہ دن اور اڈر تب تک بہت شاندار یہ بنائے گی اور کرنجی اس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ فیس سے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ پیاری ہے بہت بریڈ والی ہے اور ہائٹ ویٹ سب کچھ جو ہے نا ہاں جی اس کے مالک نے بہت اچھے پیار سے اس کو پالا ہے جی ہاں جی اور کرنجی اس سے کتنے دودھ کیا ہے جی اس سے فرسٹ بیانت میں بیس پلس کیا ہے جی بیس پلس ہے اور جیسے ابھی یہ بول سکتے کہ دو دانت میں یہ بچڑی ہے بچڑی ہے اس سے آگے دوسرے تیسرے بیانت تک جائے گی اس کی ہائٹ بھی بڑے گی اور اس کا دودھ بھی بڑے گا اور ایک یہ سبحاوی سی بات ہے کہ دوسرے تیسرے بیانت تک اس کا دام بھی کافی انکریز ہو جائے گا وہ تو ہوئے گئی سر جی کیونکہ جیسے جیسے یہ گروت کرے گی تو اسے حساب سے ہو جائے گا اس کی بڑھتی جائے گی سر جی ہاں جی صحیح بات ہے جی میرے حساب سے دوسرے تیسرے بیانت تک یہ تیس پلس چلی جائے گی تیس پلس جائے گی ہاں جی قوالٹی دوستو آپ لوگوں کے سامنے کانٹیکٹ نمبر کرنجی کا سکرین کی اوپر آ رہا ہے قوالٹی بچڑی کی آپ لوگوں کے سامنے دیکھ کر چیک کیجئے اکیلی اکیلی گائے کا دام نہیں بتایا جائے گا وہ پہلے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں ریزن بتایا تھا اگر آپ لوگ دام جاننا چاہتے ہو تو فون کر سکتے ہو بات کر سکتے ہو اس سے آگے تیسری گائے تیسرے نمبر پر ایک اور یہ اچھی قوالٹی والی گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے پہلے تو ہائیڈ کا آئیڈیا آپ لوگ جیسے بھائی سب ساتھ میں چل رہے ہیں اسے دیکھ کر لگا سکتے ہو کہ کتنی اونچی اس کی ہائیڈ ہے اور میرے حساب سے کرنجی یہ بھی ابھی پہلے بیانت میں ہے سر چار دانت ابھی چار دانت پہلے بیانت میں اور بریڈ کی اگر بات کرے تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کروسنگ اس میں بہتی ہے نا جی سکتی سکڑکا مالا گرمی رہتی ہے جب آہاں تو زیادہ تو تھوڑا کروس میں لیتے ہیں وہاں کے لئے اور اس کا ابھی یہ بھی بیانے والی ہے نا یہ بھی بیانے والی دس سے بارہ دن یہ لے جائے گی سر دس سے بارہ دن کہنے کا مطلب جب تک وہاں جا کر یہ پہنچیں گی اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں گی تب جا کر بھیائیں گی ہاں جی ہاں جی اور اس سے کتنے دودھ کی آشا بھائی سب بیس پلس کی یہ رہے گی سر جی بیس پلس دودھ دوستو پہلے بیانت میں مو سے چار دانت ابھی دس دن بیانے میں نکال رہی ہے لے جائیے بھائی سب بان دیئے کوالیٹی باڈی سٹرکچر کے حساب سے لیندھ اس کی دیکھ سکتے ہو آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہو آنچل کا سائز جیسے پہلے بیانت میں بہت ہی شاندار اڈر کمپیکٹ اڈر بنائے گی آنچل اچھے گی پر لگے ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ایسی ایسی اور بھی گائے سیل کے لیے رہتی ہیں وہ دوسری اور جو نورا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے جہاں پر ساتھ میں بینسے بھی سیل کے لیے ہیں اس سے آگے چوتھی گائے چلا کر دکھاتے ہیں چوتھے نمبر پر ایک اور یہ شاندار گائے جب بچڑی اسے بول سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے میرے حساب سے بالکل یہ تاجی بھی آئی ہے رنگ روپ میں بہت شاندار ہے اور فیس آپ لوگوں کو اس کا قریب سے دکھانا چاہتا ہوں کہ بریڈ وائز کتنی کی یہ شاندار بچڑی ہے سارے چار دانت دوسرے بیانت میں ہیں چار دانت دوسرے بیانت میں ہیں بہت چھوٹی ایج کی میرے حساب سے پہلے میں تو کھیری بیاغی ہوگی اور کب کی بیائی ہے جی اس کو بیائی کے اب تین چار دن ہی میں تین چار دن تھوڑی سی اسی وجہ سے اوپر سے ہلکی لگ رہی ہے سردی میں آگئی سردی کچھ کل سردی تھی زیادہ جی اور کچھ ابھی سوہ کا ٹائم کچھ نہیں ہوا ہے نا ہاں جی بچڑا اور اس سے کتنے دودھ کیا یہ بیس پلس کی رہے گی سر جی ہاں جی اور ایک بات ابھی چودہ پندرہ کیلو تیار ہے اس میں بیس لیٹر سے کوئی بھی بھائی جو اسے خریدے گا اگر وہ آدمی اچھی کیر والا ہے تو میرے حساب سے اسے پچیس پر آسانی سے لے جا سکتا ہے پچیس پر آرام سے جائے گی سر جی بہت شاندار ہے چودہ پندرہ لیٹر کھیس ہے ابھی بجار ٹوٹی میں سے صحیح دودھ تو اس کا تیسرے چوتھے دن پتہ لگ جائے گا اٹھارہ انہیں اس کو تو آرام سے ٹچ کرے گی بیس پلس جائے گی یہ یہ بھی آپ کی بات میرے کو صحیح لگی کہ کل جیسے ڈب والی منڈی تھی سارے دن کا مال تھکا ہوا ادھر کہیں سے چل کر آتا ہے سارا تھکا ہوا مال ہے سر جی ابھی دو دن ریست کرے گا تو جا کے مال اپنی صحیح پوجیشن میں آئے گا ایک بات آپ کی میرے کو آپ کے کام کی یہ بھی اچھی لگی کہ آپ نے کل گاڑی لوڈ نہیں کی نہیں کل نہیں کی اب دو دن ریسٹ کروائیں گے پھر لوڈ کریں گے کبھی کبھار یہ بھی رہتا ہے کہ آدمی کو جلدی ہوتی ہے کدھر مال کی ادھر کیر کریں گے لوڈ کر دو جلدی سے سفر سترہ سو کلومیٹر رکھا ہے سر جی تو دو تین دن ریسٹ کروانا پڑتا ہے مال کو چار رات کا سفر رہتا ہے جی دو تین دن یہاں پہ ریسٹ کرواتے مال پھر بھرتے ہیں بہت اچھی بات ہے جی اس سے آگے پانچویں نمبر پر ایک اور یہ بڑی گائے آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی بہت اونچے کدھ کٹ کی ہے لینٹھ بہت جبردستہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کرن جی ڈیٹیل بتاتے جائیے سر یہ دوسرے بیانت میں ہے اوکے جی چھے دانت ہے جی چھے دانت بیائی ہوئی ہے یہ بیائی ہوئی ہے تاجی بیائی ہے ابھی سترہ اٹھا کلو کھیس ہے اس میں اوکے جی کتنے دودھ پر یہ یہ پچیس پلس کی گائیں پچیس پلس ویسے باڈی سٹرکچر سے کافی شاند آ رہا ہے ہاں چھے کت کٹ کی ہے اگر وہی بات آگی پہلے والی خریدنے والا آگے والا بھائی اگر اچھی کیر کرے گا اچھی کیر کرے گا تو اچھا دودھ ہی لے گا تو اچھا دودھ ہی لے گا کوالٹی آپ لوگوں کے سامنے دوستو ڈیٹیل بھائی سب نے بتائی ہے سٹارٹنگ میں جیسے میں نے دام کے بارے میں بتایا تھا کہ آگے جا کر اگر مال یہ سیل کرنے والا ہے تو اسی وجہ سے اکیلی اکیلی گائے کا دام نہیں بتایا جائے گا دودھ کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ بیس سے تیس لیٹر والی ایوریج یہ گائوں کی کوالٹی ہے اور کوئی بھی بھائی اکیلی اکیلی گائے کا اگر دام چاہنا چاہتا ہے تو فون نمبر ان کا سکرین کے اوپر آ سکتا ہے آ رہا ہے جی ان کے ساتھ آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہو اسے آگے چھٹھے نمبر پر ایک اور گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی بلکل تاجی بیائی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں جرسی بریڈ کی کراوسنگ تھوڑی بہت اس گائے میں پڑتی ہے رنگ روپ کے حساب سے آپ لوگ آئیڈیا لگا سکتے ہو کرن جی اس کی کیا ڈیٹیل ہے سرے سیکنڈ لیکٹیشن میں چھے دانت ہے چھے دانت دوسرے بیائی سبح چار بجے اس نے بچہ دیا آج سبح کی بیائی ہے بچہ بلکل تاجہ دوستو آپ لوگوں کے سامنے اور کیا دودھ کی اس کی ڈیٹیل رہنے والی ہے یہ بیس پلس کی جائے گی سر جی بیس پلس اور جرسی کراوسنگ ہے کہیں نہ کہیں جرسی کراوس تھوڑا سا اس پر جرسی کا کراوس ہے ہاں جی یہ مالک کے کہنے پر ایک جرسی کا کراوس سپیشل بھیج ہے جی اوکے جی لے جائیے بھائی سب باندھ یہ کرن جی اس سے آگے جو دوسرے نورے میں اپنے ادھر گائے بینسے رکی ہوئی ہیں کچھ نہ کچھ سیل کے لیے آگے وہ دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے آگے دوستو کچھ بینسیں جو سیل کے لیے آویلیبل ہیں یہ دوسرا نورہ ہے اس نورے کے بالکل پڑوس میں بگل میں بنا ہوا ہے بینسیں آپ لوگوں کو چلا کر دکھاتے ہیں پہلی بینس آپ لوگوں کے سامنے اوورویو پورے فارم کا ادھر والے کا بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی کہ گائے بینسے ادھر ہیں جو سبھی کی سبھی سیل کے لیے رہیں گی کریں جی اس بینس کی ڈیٹیل بتاتے جائے سرے تھرڈ لیکٹیشن میں ہے تیسرے بیاند میں بیائی ہوئی ہے کے بیائی ہوئی ہے چھٹا دن بیائی ہوئی ہے بارہ لیٹر اس کے نیچے نیچے نیٹ تیار ہے جی بارہ لیٹر نیٹ نکال لے مالا اور ملکنگ ابھی ہو چکی ہے ملکنگ ہو چکی ہے صبح بار نو مجھے کا ٹائم ہے جی اور جو بارہ کلو آپ کو بول دیا بارہ کا بارہ رہے گا کوئی بھی آکے چار ٹائم دودھ دھوکے پھر لے کے جا سکتے ہیں صحیح بات ہے جی جتنا دودھ بولنگ اتنا چار ٹائم چاہے کوئی بھی کسی بھی ٹائم ہے چار ٹائم دودھ نکالے پھر لے کے جائے جی بچہ کیا جی اس کا اس کے پیچھے کٹڑا ہے جی کٹڑا یہ کٹڑی کٹڑی جو سامنے ادھر دوستو آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو کرنجی ان بہنسوں کا دام تو بتایا جائے گا ہاں ان بہنسوں کا دام بتایا کیا دام رکھا گیا سر اس کا دینے والا دام نائنٹی تھاؤزنٹ ہے نبی ہزار لاسٹ رہے گا ہاں باقی ہزار پانچ سو کا جو مان سممان والی بات رہتی ہے وہ تو ہو جائے گا ہاں جی سر مان سممان کریں گے اور سر یہ چودہ پلس کیا بھی آج چھتے پانچ میں چھتے دن بارہ دوستو آپ لوگوں کے سامنے بارہ چودہ لیٹر دودھ نکالنے والا بھی جیسے بھائی سب نے بتایا کہ کوئی بھائی چاہے چال ٹائم آپ لوگ نکال سکتے ہو اس سے آگے دوسری میں چلا کر دکھا دوسرے نمبر پر یہ ایک بوری میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی کوالٹی اچھی طرح اس کی بھی دیکھئے وزن میں بہت اچھی ہے اونچے کٹ کٹ کی ہے کوالٹی فیس سے آپ لوگ دیکھئے کرنجی ڈیٹیل بتاتے تھا تھرڈ لیکٹیشن میں سر یہ ہے اس کو آج جنی ہوئی کو دس بارہ دین ہو گئے ہم پندرہ لیٹر کانٹے والا دودھ تیار ہے اس کے نیچے تیسرے بیاند میں اور پندرہ لیٹر نیٹ ریڈی ہے نیٹ کانٹے والا تیار ہے کوئی بھی چاہ ٹائم آ کے دودھ دیکھ کے پھر لے کے جا سکتے ہیں بچہ کیا بھائی سب اس کے پیچھے کٹڑی ہے سر کٹڑی اس کے پیچھے وہ بھی بوری ہے جب وہ بوری کٹڑی ہے سر بوری کالی کٹڑی ہے جی اور نکالنے والا دودھ آپ نے بتا دیا ہائی اسٹ آپ کے حساب سے زیادہ سے زیادہ کتنے پر چلی جائے گی سر یہ ایک ڈیڑی کلو دودھ اور بڑے گی اور دام اس کا کیا رکھا گیا اس کا دینے والا دام سر نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے پچانوے ہزار نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ دوستو دام اس کا رکھا گیا دینے لینے والی بات بھائی سب بتا رہے ہیں باقی آپ لوگوں کے اوپر ہے کسٹمر جو بھی خریدنا چاہتا ہے اپنے حساب سے آپ لوگ دام لگا کر خرید سکتے ہو ویپاری بھائی کا کام ہے ان کا مال ہے انہوں نے دام مانگنا ہے آپ لوگوں کے سامنے نمبر ان کا سکریش کی اوپر آ رہا ہے اس سے آگے ایک اور بینس چلا کر دکھاتے ہیں تیسرے نمبر پر ایک اور بڑی بینس آپ لوگوں کے سامنے ہے جی بلکل جیڈب لیک ہے کوئی بھی بال سفید اس کے نہیں ہے باڈی سٹرکچر سے بہت جبردست اونچے کات کات کی ویل اس کی لینٹھ بہت لمبی ہے کریں جی ڈیٹیل بتاتے جائیے سر یہ تھرڈ الیکٹیشن میں ہے یہ بھی تیسرے بینس میں آج اس کو جنی کو ساتمہ دن ہے ساتمہ دن ہے اور نیٹ چودہ لیٹر دودھ تیار ہے اس کے لئے چودہ لیٹر نیٹ نکالنے والا اور بچہ اس کا کیا جی اس کے پیچھے کٹڑا ہے جی اور یہ ہائیسٹ کتنے دودھ پر چلی جائے گی یہ سر ستارہ اٹھارہ کلو دودھ پر جائے گی سترہ اٹھرہ پر لے جائیے بھائی سبودر کو چلائیے جی اور کرن جی دام اس کا کیا رکھا گیا جی اس کا دینے والا دام سر ایک لاکھ پانچ ہیار رہے گا ایک لاکھ پانچ ہزار دوستو قوالیٹی بینس کی آپ لوگوں کے سامنے دودھ میں بھی بہت شاندار رہے گی اور وزن میں بھی بینس بھلے تیسرے بینس میں ہے کوئی کمی اس کے وزن میں نہیں ہے کوئی کمی اس کی کوالٹی میں نہیں ہے اڈر کی شیپ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہو اکیلا اکیلا چل ہے کوالٹی وائز کافی شاندار اچھی بینس ہے پیچھے کٹڑا اس سے آگے چوتھی بینس چلا کر دکھا چوتھے نمبر پر ایک اور بینس آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے کرن جی ریٹیل بتاتے سر یہ چوتھے بیانت میں جنے گی ابھی چوتھے بیانت میں اس لیے اپنا ایک سینگ کا پوپلا اتروا لیا تھا جی پیچھلے بیانت میں ہم نہیں بیچی تھی پندرہ کلو دودھ نیٹ تلوا کے بیچی تھی ابھی تین دن ہوئے اس کو لائی کو ابھی بچہ دینے میں اس کے سات آٹھ دن پڑے ہیں سات آٹھ دن اور کتنا دودھ کرن جی اس بار کتنی آشا ہے اس بار سر یہ سولہ ستارہ کلو دودھ دے گی جی اور دام اس کا کیا رکھا گیا جی اس کا دینے کا دام سر نائنٹی رہے گا نبے ہزار نائنٹی تھاؤزنڈ دو سو دام رکھا گیا ہے کوالٹی وائز بینس آپ لوگوں کے سامنے بلکل پتلی چمڑی والی اچھی پتلے انگ پیروں کی بینس ہے یہ دودھ کے لیے بھی شاندار رہ گی اور نیچے سے اڈر کی بات کرے تو صاف ستری بینس ہے کوئی کمی اس میں نہیں ہے ڈیٹیل بھائی سب نے بتائی ہے فیس کی کوالٹی جیسے بھی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ دیکھ کر چیک کر سکتے ہو اس سے آگے پانچویں بینس چلا کر دکھاتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ڈیٹیل آگے کی بات چیت کرن جی کے ساتھ کرتے جائیں گے کرن جی ڈیٹیل بتاتے جائیں سر یہ تھرڈ لیکٹیشن میں ہے جی اور ابھی جننے میں اس کے کم سے کم چھ سات روج پڑے ہیں چھ سات روج یہ چھوٹی ہائٹ کی میں سامنے سے بہت سکتے ہیں اور اس سے پہلے بیانت کے اگر بات کرے تو کتنا دودھ اس نے دیا پچھلے بیانت میں اس نے بارہ لیٹر دودھ دیا جی ہاں جی تیرہ چودہ کلو اس بیانت میں آرام سے دے دے گی سر جی ابھی چھ سات دن پڑے ہیں اس کے بیانے میں اور چھ سات دن پڑے ہیں کرن جی اس کا دام کیا رکھا گیا اس کا نائنٹی ٹو رکھا گیا سر نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ بانویں ہزار دوستو دام اس کا رکھا گیا قوالٹی آپ لوگوں کے سامنے ہیں پورے فارم کا اوورویو ایک بار پھر سے دیکھ سکتے ہو گائے بینسیں سبھی طرح کی کوالٹی سبھی طرح کی گائے سیل کے لیے اویلیبل یہاں پر رہتی ہیں چاہے وہ ساہی وال ہو جا جرسی ہو جا ایچ ایف کروس ہو جا ایچ ایف گائے جیسے ادھر آپ لوگوں کو دکھا دی کرن جی یہ تو اپنے کام کے بارے میں آج کی ڈیٹیل میرے حساب سے ہوگی جیسے پہلی ویڈیو ہے کھوڑے سامنے میں جیسے جو بھی بھائی آپ کو دیکھیں گے لگاتار دیکھیں گے تو آپ کے کام کے بارے میں اور آئیڈیا آیا جائے جائے نا جی گائےوں کی بات کروں گا روٹین میں جو گائے رہتی ہیں کتنے دودھ کی ایوریج والی جو اپنے گھر پر سیل کے لیے رہتی ہیں سر دانہ دوڑی بہت مہنگا ہو گیا اس لیے ہر گائے لگوگ ہم بیس پلس کی لیتے ہیں سیئی ہے کیونکہ سفر میں جاتا جاتا سٹریس میں آکے نا پھر انیمل دودھ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اچھے دودھ والا تو سٹریس میں بہت کام آتا کیونکہ اس کا ہائٹ ویٹ بہت اچھا رہتا ہے اور کرن جی ایک بات آن لائن آف لائن کے بارے میں بتا دیجئے جیسے کوئی نیا کسٹمر خریدنا چاہتا ہے سر ویسے تو مال کسٹمر کو یہی بولیں گے یہاں پہ آئیں چیک کریں پہلے اس کے بعد خود اپنی سیلیکشن کریں پھر مال لے کے جائیں لیکن آن لائن تو اگر بولیں گے اگر کسٹمر کی ڈیمانڈ رہے گی تو آن لائن بھیج دیں گے لیکن ہم کسٹمر کو یہی کہیں گے کہ آپ خود آکے سیلیکٹ کر کے خود انیمل لیں یہاں سے یہ بہت اچھی بات رہتی ہے جب انویسٹمنٹ کرنی ہے تو دو تین کا سمائے نکال آ جائے کرن جی انت میں پروپر اڈریس اور فون نمبر ایک بار پھر سے بتا سر پروپر اڈریس ہے ہمارا منڈی ڈووالی ڈسٹک سرسہ حریانہ پشو منڈی کے بلکل پاس میں ہماری ڈیری ہے ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر کا انتر ہے ہر سندے کو ہماری یہ پشو منڈی لگتی ہے اور ہماری ڈیری فارم پہ بھی ہر سمیں سترہ اٹھرہ سے لے کے بیس پچیس تک ہر سمیں پشو اویلیبل رہتے ہیں اوکے جی فون نمبر ٹیپل نائن سکس ٹو ڈبل سیون ڈیرو فور سیون ڈبل ایٹ ڈبل فائیو ڈیرو ون نائن اوکے جی دنیا بات بہت اچھا لگا بات چید کر کے